نمستے مادوین نیوزرے میں آپ سب کا سواگت ہے میترو اس یوٹیوب ویڈیو میں آج ہم کلاس ٹین ویسٹ بنگال بورڈ آف سیکنڈر ایجوگیشن کے تحت پارٹ بارہ گولک اس پر ہے کا پورا سوال بنائیں گے ویسے اس کے پہلے کی ویڈیو جس میں سمجھایا گیا ہے یہاں پر ہم صرف سوال دیکھیں گے چلیے شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک کسی گولک کا اردھ بیاس ساڑھے دس سنٹی میٹر ہونے سے اس کے سمجھ دل کا اچھے ترفل گیاد کر لکھے اردھ بیاس ساڑھے دس سنٹی میٹر تو سمجھ دل کا اچھے ترفل پھور پائی آر اسکوائر چار گونہ پائی گونہ بائیس بٹا سات اور آر اسکوائر یہاں پر آر دو با لکھیں گے تو ساڑھے دس کو ہم نے اکیس بٹا دو کر دیا ہے اکیس بٹا دو گونہ اکیس بٹا دو اب آپ کاٹ دیں گے تو یہ آپ کا اتر آ جائے گا کاٹ کر گونہ کر لیجے گا 1386 ورگ سنٹی میٹر آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کسی چملے کا بول تیار کرنے میں ستر بیا پچاس سترہ روپیہ پچاس پیسہ پرتی ورگ سنٹی میٹر کے حساب سے چار سو اکتیس روپیہ بیس پیسہ لگے گا پورا بول کا بیاز گیاد کریں تو پورا لگے چار چار سے اکتیس روپیہ بیس پیسہ اور ایک ورگ سنٹی میٹر ستر روپیہ پچاس پیسہ اس سے بھاگ کر دیں گے تو پورا بول کا چیتر پر نکل جائے گا تو کار دیئے سرل ہو گیا تو بول کا چیتر پر پور پائی آر اسکوئے برابر یہ پور پائی آر اسکوئے آر کے جگہ پر ہم مان کچھ نہیں بٹھائیں گے کیونکہ آر کا مان نکالنا ہے باقی کو کار دیئے تار برابر انچاز بٹھا پچیس کا روٹ کر دیئے تو یہ ہو گیا آپ کا آر کا مان اب یہاں بیاز کتنا ہوگا تو ٹو آر کر دیں گے جو ہر دیبیاز پوچھا ہے اے بیاز پوچھا ہے آر مطلب ہر دیبیاز دو سے گنا کر دیئے پانچ سے باگ کر دیں گے تو یہ اتر آ گیا پورا ہوا سوال نمبر تین بیدیالے میں سوٹ پوٹ کھیل کے لیے مطلب جو بول فیکنے کا کھیل ہو تو نا لوے کا بول تو کھیل کے لیے جو بول بیوار کیا جاتا ہے اس کا بیاز سات سنٹی میٹر ہونے سے بول میں کتنے گن سنٹی میٹر لوگا ہے تو کتنا لوگا ہے تو یہ کیا ہوا ہے اتر نیو پر کتا نہیں پوچھ رہا پوچھ رہا ہے تو بیاز دیا ہوا ہے آپ کا سات تارد بیاز ہو جائے گا آپ کا سات بٹھا دو تو کول آئے تن بول کا آئے تن چاہر رہ تین پائی آر کیو یا آر کیو کا مان بٹھا ہے سات دو سات دو سات بٹھ رہ دو پائی کاؤن دو سات دو کاٹ کر گناہ کر دیں گے یہ اتر ہو گیا تین سفاہ کر دیں گے اب چڑیا اڑاتے ہیں چار پر چلتے ہیں چار نمبر سوال اٹھائیس سنٹی میٹر بیاز والے ایک تھوز گولہ کو جل میں پن روپ سے دوبانے پر کتنے پریمان میں جل اٹھے گا کیسے یاد کریں اب بالٹی میں پانی ہے اس میں اگر آپ ڈوباتے ہیں کوئی گول جس کو کھلتے ہیں لوئے گا تو کتنا پانی اٹھے گا جتنا آئیتن ہوگا آئیتن چاہر بٹھا تین پائی آر کیو اور یہاں پر بیاز دیا ہے اٹھائیس تو ارد بیاز اٹھائیس بٹھا دو چودہ ہو جائے گا چاہے تو آپ چودہ لگ دیتے ہیں یا اٹھائیس دو اٹھائیس دو اٹھائیس لگ دیں گے اب کٹ کر دیں گے یہ آپ کا اتھر ہو گیا چودہ اڑھاتے ہیں اور پانچ پر چلتے ہیں کسی گولاکار گیس بیلون کو پھلانے کے سمیں اس کا ارد بیاز سات سنٹی میٹر سے اکیس سنٹی میٹر ہونے سے اب بیلون ہے اس کو جب پھلا رہے ہیں سات سی اکیس ہو جاتا ہے تو یہاں پر ارد بیاز سات ہے اکیس زیادہ ہو جا رہا ہے پہلے اور بعد گیس سمگ تل کا چھتر فل بیلون بڑا ہو جا رہا ہے پہلے کا کم ہوگا ساتے جب یہ چھت رفل پہلے کا چارگونے چار پور پائے آر اسکوار ہوتا ہے تو یہ آر اسکوار جگہ یہاں پر سات بٹھا دیں گے سات گونے سات یہاں پور پائی آر اسکوار اکیس بٹھا دیں گے اسگونے اکیس اور کٹ دیں گے ساتھ اکیس ساتھ اکیس یہاں پر ایک پچھا کا واحد اسٹر نائن ہو گیا چڑھیا اٹھاتے ہیں اور چڑھیا اٹھ کر چھے نمبر میں آردھ گول یہ کٹوری تیار کرنے میں یہ ستائیس پرنانگ دو بٹا ساتھ ورگ سینڈیو پاتھ لگا ہے اب ایک کٹوری تاب جانتے ہیں تو اس کے اندر دکھا لیے پاتھ لگا ہوں کتنا چھتر پر کتنا سٹیل ہے تو کوٹی کا موک کا بیاس کتنا ہوگا بیاس پورا ہے آردھ بیاس آر بیاس پوچھا ہے ٹو آر پوچھا ہے چلی کٹوری میں کتنا لگا ہوا ہے یہ نا تیار کرنے میں اتنا بارک سینڈیو پاتھ لگا ہوا ہے تو یہ پاتھ کیا ہے چھتر پر ہے اردھ گولی اککٹوری کا چھتر پر اتنا ہو گیا یہ ستائیس گناہ ساتھ دو جور دیں گے تو آردھ سے کام نے بٹھا ساتھ اور آردھ گولی اکٹوری کا چھتر پر پورا گول ہوتا تا کتنا ہوتا پھر پائی آر سکوار چھتر پر آتا ہے تو دو سے بھاگ کر دیا گیا ٹھیک ہے پائی آر سکوار کامان بٹھا دیا گیا پھر آر کے اسکوار کامان نکالنا ہے تو آر اسکوار اسکوار ستر رہے گا پائی کامان بٹھا کر دیکھئے کاٹ کر آر کامان آئے کا ایک آسی بٹھا چار کورگن نو بٹھا دو یہ آر کامان ہے تو کوٹر کا موک کا بیاس کتنا ہوگا دو سے گناہ کر دیں گے نو سینٹی میٹر چلی اور باتیں اور سات نمبر پر چلتے ہیں سوال نمبر سات ایک تھوز لوہے کے گولے کا عرد بیاس جو ہے دو دسمل ایک سینٹی میٹر ہے اس گولک میں کتنے گھن سینٹی میٹر لوہا ہے اب عرد بیاس اتنا ہے کتنا گھن سینٹی میٹر لوہا ہے تو آئیتہ نکالنا ہے پھر پائی بٹھا چاہے بٹھا تین پائی آر کیوں پائی بٹھا بٹھا ساتھ آر کامان دو دسمل ایک سلگر دیئے عردی دسملہ آٹھ سنہ آٹھ گھن سینٹی میٹر ایوان اس گولوے کے گولے کے وکر تل کا چیتر فرد ایک کی تل ہوتا ہے سمک تل کا چیتر فرد پھور پائی آری سکوار آر کے جگہ پر دو دسمل ایک دو دسمل ایک بٹھا دیئے پائی بٹھا ساتھ آئے کے جگہ پر اور سرار کر دیئے چواندہ سمک چار چار وکس انٹی میٹر درگونا کر کے دیکھا دیا گیا ہے اب چلتے ہم چڑیا کوڑا کا آٹھ نمبر سوال پر ایک ٹھوز سیسا کے گولک گول کا کاج کا گولی ہوتا ہے نا بچوان میں گولی کھلتے ہیں جب تو وہی ہے ایک ٹھوز سیسا کے گولک کا بیاس چودہ سنٹی میٹر ہے پڑھا چودہ سنٹی میٹر آرد بیاس چودہ بٹھا دو مطلب سات سنٹی میٹر اس گولک کو گلا کر ساڑھے تین سنٹی میٹر آرد بیاس کے کتنے ٹھوز گولک تیار کیا جا سکتے ہیں بتائیے اب یہ بڑا گولک سے چھوٹا گولک تیار کیا جا رہا ہے یہ تو آپ کا سات سنٹی میٹر آرد بیاس ہے پر ان کا ہے کتنا سات کا آدھا ساڑھا مطلب سات کا آدھا کا ہے تھی چھوٹے گولکیں تو کتنے بن جائیں گے اس سے اگر بنا جائے گا تو تو جب گولک بنائیں گے تو آج تن آئے گا کانچ لگے گا نا تو کیا کرنا ہے یہ جو گولک ہے اس میں جو بڑا گولک کا آیتن ہے اس میں چھوٹا گولک کا آیتن سے بھاگ کریں گے جتنا ہے گا اتنا ہے آپ کا کانچ کا گولی بنے گا تو گولک کا سن کیا یہ اوپر والا پور پائی آیتن کے ستر پر ہوتا ہے چھوٹے پائی آر سکوار یہ آر کے جگہ تین گو ہو جائے گا چھوٹے بٹا دو اور پور پائی آر سکوار یہ ساتھ آدھا ہو گیا یہ تو پورا کا پورا کٹ جائے گا دو 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 ہنچے دو دو کٹ گیا ساتھ 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 سوپر کاٹیں گے دو 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 آئے گا تو چا 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 دن آٹھ تو آٹھ بچ گیا نیچے تو کچھ نہیں بچا تو آٹھ گولک کی سن کی کتنا ہوگا آٹھ تو یہ سوال کو اب آگے طرح بڑھتے ہیں چڑیا اڑھا کر نو نمبر پر چلے چڑیا اڑھ گیا نو نمبر پر آگے سوال نمبر نو 3 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹرہ تین تھوز گولگوں کو دیکھ رہا ہے یہ تین چار ساتھ ہے پانچ گولگوں گلہ کرتے ہیں یہ boyار ایک تھوز گولگف بنانیا گیا ہے بڑا ہے اس طرح سے تین اس کا چار اس کا پانچ تین اس کا عردہ بیاس زیادہ ہوگا ان تینوں کو جور کرتے بنائے بڑے گولگک کا عردہ اٹھوز papers کیتنا ہوگا اس کا ایتن جور اس کا ایتن جور اس کا ایتن بے اس کا ایتن یہ لکھا گیا ہے بڑا گولک کا ایتن 4Pi RQ بٹا 3 3 گولکوں کا ایتن یہاں R کمان دیا ہوگا ہے پہلا کا 4Pi 3 کا Q بٹا 3 جور 4Pi 4 کا Q بٹا 3 جور 4Pi 5 کا Q بٹا 3 جوریں گے تو 4 بڑا 3 سب میں common لے لئے یہاں بچے گا 3 کا Q 27 4 کا Q 64 64 اور 5 کا Q مطلب گھرن اسے بچے 3وں جور دیں گے 216 اور یہ جو 4 بٹا 4Pi بٹا 3 4Pi 3 کٹ گیا تو R کی بڑا بڑا 16 اور بڑا بڑا جو سولہ کا گھن ملچ یہ ہو جائے گا یہ ہو گیا بڑے گولک کا ارد بیاس سوال نمبر دس ایک ارد گولیا گومبج گومبج کا بیاس گومبج اب جو باٹی ہیں 14 اس کو اُلٹا کر کے لگ دیں گے فرس پر تیس طرح سے بن جائے گا اس کو ہم گومبج بولتے ہیں دیکھیں تو سوال ہے یہ گومبج کا ادھار کا بیاس 42 سن ڈیسی میٹر ہے یا دھا بیاس ہے بیاس ہے درد بیاس 42 سو دو باہ کر دیں گے 21 آئے گا چاہے تو آپ 21 لکھ سکتے اس کے جگہ پر یا بھی 42 بٹا 2 لکھ سکتے ہیں تو گومبج کے اوپری تل کو رنگ کرنے میں اس کو رنگ کرنے میں 35 روپیہ پرتی ورگ میٹر کی در سے کتنا خرچ پڑے گا جات کریے اب ایک ورگ میٹر پر 35 لگ رہا ہے تو پورا پر کتنا لگے گا تو پورا کا چھتر پر نکالیں گے آرد گولک کا چھتر پر آرد گولک کا گومبج کا چھتر پر آرد گولک گولک کا چھتر پر پورا پی آر کیوں آرد گولک دو سے باہ کر دیں گے کٹ گیا تو یہ دو سے دو کٹ گیا تو کتنا آیا دو پائی کی جگہ 22 بٹا سات اور آر سکوار کے جگہ پر 21 بٹا دو لگ دیں یا اکیس گنے اکیس لگ دیتے تو بھی چلتا گنا کر دیں گے یہ ہو گیا آپ کا ورگ ڈیسی میٹر پر یہاں گول کھرے یہاں بولایا کہ ایک ورگ میٹر پر خرچ بڑھا 35 روپیہ یہاں آ رہا ہے دو ہزار سات دو ہزار سات سو پہتر ورگ ڈیسی میٹر اس کو ہم پہلے ورگ میٹر میں بنائیں گے تو ہوگا نا تو ورگ میٹر بنانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا باش پاس میں میں پڑھ دے رہا ہوں میلی سنٹی ڈیسی گرام ڈیسی کے بعد گرام آتا ہے ڈیسی کے بعد آپ کو میٹر میں بدلنا ہے گرام کا میٹر بولے لیٹر بولے کی ہوتا ہے تو ڈیسی کے بعد ایک گھر اور ڈیسی کے بعد ایک گھر پہ ورگ ہے نا اسے دو گھر کے بات گھر رہتا تو تین گھر کے بعد دس ملہ میٹر آتے ٹھیک اس طرح ہو جائے گا ستائج دس ملہ ساتھ دو ورگ میٹر جس کا ڈیسی میٹر کو ورگ میٹر آ گیا اب ایک ورگ میٹر پر مہتیس بے کھرچ پر رہتیس پر کتنا ہوگا 35 سگنا کر دیں گے یہاں پر سویدہ کے لئے اگر چاہت 35 سگنا کر سکتے یا پر سویدہ کے لئے یہاں پر 35 ستر بٹا دو کر دیے دو سے کٹ کر دیے اس کو کٹنے کے بعد ساتھ پتر سے تیار چادر جو چادر ہوتا ہے اس کیل کا یا ٹینہ کا ایک دھاتو کے پتر سے تیار دو کھوکلے گولکوں کا بیاس کرم سا پہلے کا 21 سنٹی میٹر دوسرے کا ساڑھے سترہ سنٹی میٹر ہے 21 سا سترہ بیاس ہے تو ارد بیاس دو سے بھاگ کر دیں گے دونوں کو ٹھیک ہے جسے بھاگ کر کے دیکھا دیا گیا ہے بھٹا دو دونوں گولکوں کو بنانے میں جتنے پریمان میں داتو لگے گا اس کا انپاد گیاد کرے اب یہاں پہ آیتون مت نکال دیجئے گا کیونکہ وہ تو اندر خان خالی ہے نا ہوا ہے اس میں کیا آیتون تو جتنا پتر ہوتھرہ ہی تو آیتون اوپر کا ہے تو چھتر پھل ہو گیا تو پہلے کا چھتر پھل دوسرے کا چھتر پھل دیکھئے 4 پائی آر اسکوار 4 پائی آر اسکوار آر کے جگہ پہ اکیس بٹا دو لگ دیا گیا یہاں آر کے اسکوار ایک سو پچھتر بٹا بیس وہ کیسے دس منٹ کے بدلے مجھے ایک دس ہو گیا تو 20 ہو گیا ایک سو پچھتر بٹا 20 4 پائی 4 پائی اکٹ گیا اسکوار اسکوار نہیں کاٹیں گے اندر اندر کاٹ لیں گے کیسے تھوڑا گوھر کریے اس میں 2 سے اسکو کاٹ گیا دو ایک دوس دس ہو گیا اچھا اب بندو اوپر میں اوپر میں خیال کریے تو 7 23 پینسل سے کاٹ گیا تھوڑا سا دکھائی نہیں دے رہا ہے آپ بھی پینسل سے ہی کاٹ یہ گا 7 2 14 اور 3 7 25 20 یا بار 2 سے کاٹ گیا تو اس کو 25 ہو گیا نا آپ نیچے آپ کتنا آپ 10 ہے 2 سے اس کو کاٹ گیا تھا 10 آیا تھا 5 سے 2 کار دھتے 5 25 5 دکھائی نیدر 5 25 5 دن 10 ہو گیا اوپر 5 نیچے 2 3 2 2 2 3 6 2 2 3 2 2 2 سکوار یا بچہ 5 سکوار 36 5 اس کا مطلب 25 دن ہو گیا آسانی سے چڑیا اڑھے گیا پہنچیں گے ہم 11 12 سوال میترو 12 سوال ہے ایک دھاتو کے گولک کا اوپری تل اس پرکار کاٹ لیا گیا ہے اوپری کا تل آبی آمد دیکھ رہے ہیں چھوٹا آر تل چھوٹا گولک یہ اوپر کا اوپر سے چھل 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 جیسے پیاز گولک ہے اوپر بکلا چھل 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 اسی طرح ایک دھاتو کے گولک کا اوپری تل اس پرکار کاٹ لیا گیا ہے کہ نئے گولک کے وقت تل کا چھتر پل پہلے گولک کا آدھا ہو گیا پہلے تھا آر آدھا آر بٹا دو ٹھیک اس طرح سے کٹے بھاگ کے آیتن کے ساتھ اس کا جو آیتن ہوگا ٹھیک سیز گولک آیتن کا انپاس یاد کرے اب گور کریے یہاں بولا ہے کہ کٹے بھاگ آیتن کے ساتھ سیز گولک آیتن یہ آیتن تو یہاں جو کٹے بھاگ آیتن ہوگا یہاں پر آر دیکھ رہا مان جی گئے آنس یہاں پورا گولک آیتن میں ہم گھٹا دیئے ہیں یہ اندر آیتن یہ ہوا کٹے بھاگ آیتن پورا ہوگیا پھر پھر پی آر کی بٹا تیری اور آیتن پھر 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 گھٹا دیں دیں گے تو کٹے بھاگ آیتن ثی سیز گولک آیتن 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 थیک ہے سوال آب اوپر کا نہیں جا رہا آب آگ آگ بنائیں گے پھر 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 بٹا تیری کمال لے لیں آر کی آیتن دیکھ پھر اسے در اتار دیں گے فور پائی فور پائی بٹا تھری فور پائی تھری کٹ گیا یہ آگیا آپ کا آر کیو منس آر کیو برابر آر کیو اب میترو یہاں پر سوال اس کے لئے ہم اوپر جا رہے ہیں یہاں پر اب سوال یہ رہا کہ پوچھا گیا ہے کہ آیتن کتنا ہو آیتن نکالنے کی یہاں پر ہمیں آر کا مان چاہیے یہ بڑا آر چھوٹا آر چھوٹا آر تھی یہ یا تو چھوٹا آر کو بڑا آر میں بتا دیجئے یہ بڑا آر کو چھوٹا آر میں بدلا گیا تو کیسے بدلا گیا کس سمندھ سے بدلا گیا وہ سمندھ آپ کو اوپر میں دیا گیا ہے گوھر کریے اس پرکار کاٹا گیا کی نئے گولک کے وکرتل کا چھتر فل وکرتل کا چھتر فل پہلے گولک کا آدھا ہے تو پھور پائی آر اسکوار برابر پہلے گولک پہلے تو بڑا تھا نا پھور پائی آر اسکوار کا آدھا دیکھیں بڑے گولک کار چھوٹے گولک کا آر چھوٹا آر تو پھور پائی آر اسکوار بٹا دو کا بڑے گولک کا آدھا کر دیا ہے دونوں برابر ہو گیا تو دو سے اب دیکھ رہے چار سے چار کٹ گیا ہے نا دو سے ہیار گنا کر دیں گے پھور پائی آر پھور پائی کٹ گیا ہے دو سے گنا گیا تو آر بٹا آر اسکوار ہو گیا تو آر برابر روٹ دی دور کر جائے گا تو آر اسکوار کا روٹ نکل گیا آر اور روٹ دو کا روٹ دو دو گیا جائے گا بڑا آر کے جگہ پر آپ ٹو آر روٹ ٹو لگ سکتے ہیں یا چھوٹا آر کے جگہ پر اب بڑا آر چھوٹا آر اگر آر روٹ ٹو ہے تو آپ بڑا آر لگ سکتے ہیں تو یہاں ہاں پر گھر کر یہ چھوٹا آر میں دو آر روٹ ٹو نہیں ہے تو بڑا آر کو ہم چھوٹا آر میں بدل دیا گیا آر روٹ ٹو پہلے اب اس کو کر لیں گے اس سمن سے مان مٹھا دیں گے کیوں 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 ہے کیسے ہو گیا تو آر روٹ ٹو ہوگا تو آر کا کیوں ہو گیا جبکی روٹ ٹو کا جو اسی طرح مٹھا دیا گیا ہے اب دیکھ لی جہاں پر پھر آپ آپ کو یہاں پر آر کیو آر کیو کٹ گیا تو ایک بار میں دیکھ رہے ہے یہ کہا گیا تو یہ اتر یہ سوال بڑا ہی انپورٹنٹ ہے اچھا سوال ہے اس کو کر لیجئے گا آدمی میں آنے لائک ہے اب چیڑیا ہم پہنچیں گے اگلا سوال کے طرح سوال نمبر تیرہ 14 سنٹی میٹر ارد بیاس والے بھو گولک کے آج کا وقت تل میں دسم اللہ سات سنٹی میٹر ارد بیاس والے دو بریتاکار چھترک کیے گئے ہیں اب یہ گولک اس میں چھیڑا کر دیا گیا ہے بریتاکار اندر اندر تو بھو گولک کے گولک کے گولکار بھاگ کے پتر کا چھتر پھل کیا ہو اوپر کا چھتر پھل پہلے کتنا تھا یہ چودہ آرد بیاس ہے نا چودہ آرد بیاس ہے تو پور پہ آر سکوار پور پہ چودہ سکوار یہ پہلے کا اس میں گھٹا دیں گے ایسا کو گئے دو گئے ویسے پہ آر سکوار پر دو گئے ٹو پہ آر سکوار تیر گولک کا چھتر پھلے نا بریتاکار ہے بریتاکار بریتاکار کا چھتر پھلے پائی آر سکوار ہوتا ہے ٹو پائی آر سکوار دو چھتر ہے ٹو پائی آر سکوار اس کو گناہ کر کے گھٹا دیں گے یہ آپ کا اتر آ گیا اب چیریاں اڑے گا اور آگے ہم پہنچیں گے چودہ نمبر سوال میں سوال نمبر چودہ میں آٹھ سنٹی میٹر ارد بیاس والے ایک ٹھوز گولک کے گولک کو گلا کر یہ بڑا ہے اس کو گلا کر ایک ایک سنٹی میٹر ارد بیاس والے کچھ ٹوز گولک تیار کیے گئے ہیں پہلے آٹھ سنٹی میٹر تھا اب ایک سنٹی میٹر کا تیار گیا تو گولک کا سنکیا کتنا ہوا اس کے آئتن سے اس میں بھاگ کر دیں گے گولک کا سنکیا بڑے گولک کا آئتن چھوٹے گولک کا آئتن پھر پائی آر کیو آر کیو آر کیو جگہ آر بیٹھا دیں گے تین بار اور پھر پائی بٹھا تھیری آر کیو پر آر کے جگہ پر لکھنا پڑے گا تو ٹھیک 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 آر کیو کر دیں گے 2 آر کیو کر دیں گے تو پاہی І ہاں ہاں باپ دیکھ رہے ہیں تلکہ چیتر پل کنپاات کتنا ہوگا تو تو تلکہ چیتر پل کنپاات پوچھا ہے پہلے آتین کنپاات دیا ہے تو آتین کنپاات دیکھ لیجئے پور پائی آر کیو ہٹتری پور پہ ویسے تو یاد رکھے گا آر کا ہی انتر ہوگا پائی پائی دگا میں سے کٹ جائے گا آر کیو اسٹو بڑا آر کیو ہے نا تو وای اسٹو ایٹ ہے تو آگر کیو ہٹا دیتے تو آر اسٹو آر یہاں پر کیو کہ ورگاند میں مل ہو جائے گا ایک اندپاد دو اب اسکوار کر دیں گے چیتر پل کا ہے نا اسکوار ہو جا رہا ہے ایک چا اسی اپنا بینہ سترے وغیرہ لے کے آرام سے سوچ سکتے ہو جب یہ اندپاد نکلتا ہے تو آئیتن کا نکلتا ہے تو یہاں پر اندپاد کبھی دیکھ رہے ہیں آپ آئیتن آر کا ہی اندپاد نکل لہا ہے اگر آئیتن کا اندپاد نکالتے ہیں یا چیتر پل کا اندپاد نکالتے ہیں ہم ایسا آر کا ہی اندپاد نکال لہا ہے پھر پائی بڑا تھی پھر پی تکٹ ہی جا رہا ہے اس کو دوبارہ اگر سوچیں آپ سوال کو تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہو کہ آر کیوں اسٹو آر کیوں برابار ایک وان اسٹو آٹ تو آر برابار ایک اسٹو دو ہو جائے گا چیتر پل تھی سکوار ہوتا ہے ایک کا سکوار ایک کی ہوگا آرہ دو کا سکوار چار ہو گیا تھی نمبر سوال سات سینڈی میٹر ارد بیاس والے ایک ٹھوس ارد گولک کے سمگ تل کا چیتر پل کتنا ہوگا ارد بیاس ہے بیاس ارد بیاس سمگ تل کا چیتر پل اگر یہ گولک کے سمگ تل کا چیتر پل نکالتے ہیں تو فور پائی آر سکوار آدھا کرتے ہیں تو ٹو پائی آر سکوار اوپر کا چیتر پل پائی آر سکوار جوڑیں گے تو تھری پائی آر سکوار تو آرد گولک کے سمگ تل کا چیتر پل بہتا ہے تھری پائی آر سکوار تو آرد بیاس کا جگہ مان میٹھا ساتھ مان ساتھ تو گنا کرنے سے آج جائے گا ایک سویتاریس پائی آر سینڈی میٹر دو ٹھوس گولک کے سوہ کتل چیتر پل کے چیتر پل کا انپاہ سولہ انپاہ نو انہیں سے ان کے آہدھن کا انپاہ کتنا ہوگا پھر دیکھئے یہاں کے چیتر پل کا انپاہ دیا ہے یعنی کہ آر سکوار اس ٹو آرد سکوار اتنا ہے تو آرہ سٹو آر ہوگا چار یہ تُسدی اسکوار کا ورگمول ہوگا چار تین پھر آہدھن کا پوچہ ایتا کیوں کر دیں گے چار کا کیوں چوہ سٹھ تین کا کیوں سٹھائیس ہوگیا پاس نمبر سوال ایک ٹھوس گولک کے وقت تل کے چھتر پر کا تین گونہ آیتن کے سنکھیاتمک مان کے زمان ہونے سے گولہ کے ارد بیاس کی لمبائی کتنا ہوگا ارد بیاس کا لمبائی کتنا ہوگا گولہ گئے چھتر پر برابار آیتن کا تین گونہ چھتر پر پور پائی آر سکوار آیتن کا تین گونہ آیتن سکتر پور پائی آر کیو بٹا تیری تین گونہ کر دی تین سے تین کٹ گیا پور پائی پور پائی کٹ گیا آر سکوار برابار آر کیو تو آر سے آر کٹ گیا تو ایک برابر آر تو آر دیویاز کی علمائی کتنا ہوگا ہے ایک آئیں اب چیزیاں اڑھے گا اور ہم آگے بڑھیں گے بی پر ٹھیک ہے اور یہ اخری پانچ سوال اس پارٹ کا اس کے بعد پارٹ پورا ہو جائے گا چلیے ایک تھوز گولک کے وقر تلکہ چھتر فل اب یہ وقر تلکہ چھتر فل ٹھیک ہے پورپا یار سکوار ایک تھوز لم بیٹاکار بی لن کے وقر تلکہ چھتر فل ٹھیک ہے سمان ہے بی سے برابر کر دیا گیا دونوں بیٹھا دیا گیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بی لن کا اچھائی اور بیاس دونوں ہی بارہ سنٹی میٹر ہیں بی لن کا اچھائی اور بیاس دونوں ہی بارہ سنٹی میٹر ہیں گولک کا آر دیویاز کتنا ہوگا تو آر اس کا پوچھا ہے تو پورپا یار سکوار dois پائی آر کماندی ہے آپ کا دیکھے بیاس مجھ چائی اور بیاس بارہ ہے مجھ چائی بارہ ہے تبہ اچھائی تو بارہ کا بارہ لکھیں گے پر بیاس بارہ نحی لکھیں گے آر دی بیاس بارہ نحی لکھیں گے کیونکہ آر دی بیاس ہے نا تو بارہ کا آدھا چھ ہو گیا اب آپ سر کر دیجئے تو یہاں پڑا پائیں گے کیس ہے میں دیکھا دوں یہاں پر پائی پائی کٹ گیا ٹھیک ہے اور رہا آپ کا دو سے یہاں پر چار سے چار تین بارہ کٹ گیا تو بچہ کتنا یہاں پر آر سکوار ایک یہاں پر ہو جائے آپ کا چھو دن بارہ بارہ تین بارہ چھتیس تو آر برابر چھے ہو گیا آر سکوار برابر چھتیس آر برابر چھے سنٹی میٹر آگے ایک تھوز ارد گولہ کے سمگتل کا چھتر فل ایک تھوز گولہ کے وقتل کے چھتر فل کے سمان ہے ارد گولہ کا سمگتل کا چھتر فل پر آر سکوار آگ گولہ کا چھتر فل پر آر سکوار ارد گولہ کے ارد بیارس کا انپات کتنا ہے دونوں کا پتہ نہیں ہے تو یہ ایک آر اس کو آر ون مان لیے اس کو آر ون دیکھیں آر اس کو آر ون مان لیے گولہ کا تو یہاں کیا بچا پائی پائی کٹ گیا ہے نا تو آر انپات پوچھا ہے تو آر اس کو یہاں بٹھا دیئے اب باہر باہر گنا تو آر سکوار میں تین گناہ ہوگا تو دیکھیں تری آر سکوار اس کو اندر گناہ گیا دیکھیں چارہ ہو گیا ہو گیا تو یہ انپات پر یہاں بولا کہ یہ سکوار کا نہیں ہے انپات پوچھ رہا ہے کہ یہ سکوار ہے اب سکوار کریں گے ہٹھائیں گے تو روٹ میں آجائے گا آر آر ون اس کا روٹ ہو جائے گا سٹار کا دو آر تین کا روٹ تو روٹ تین ہو جائے گا یہ ہو گیا پورا آگے ایک ٹھوز گولک کے وقتل کا کانی ہوگا ایک ٹھوز گولک کے وقتل برابر اس کیو بٹا بھی سکوار کا مان کتنا ہوگا لیکھیں پائی کا مان نہیں بیٹھانا ہے تو اس کیو اور بی ٹو اس کے جگہ پر کیا ہے آپ کا وقتل کا چکر پر پور پی آر سکوار تو کیوں اور بھی آئیتہ نے چاہتر پور پی آر کیو بٹا تری سکوار اب یہ دیکھئے تین بار ہے آجے دو بار ہے چار کو دکھئے تین بار بٹا دیا گیا ہے پائی پر کیو کر دیا گیا ہے اور آر کو دیکھئے چھے کر دیا گیا ہے تین دو نی چھے ہو گیا اب یہاں پر پور پی آر تب پور کو آپ کا تین بار دو بار اسکوارے دو بار لگ دیا گیا ہے آر تین دو نیچہ آر چھو کر دیا گیا ہے نишے تین نسکوار دنو نو کو اوپر کر دیا گیا ہے پھر آپاس میں سب کٹ جا رہا ہے کٹنے کے بعد 36 پایایا یہ اتر آگے ایک گولک کے ارد ویاز میں پچاس پرتیسات ویردی کرنے پر وقت تل کا چیتر پر کتنے پرتیسات بڑھے گا اس لئے کہ میترو پچاس پرسن ویردی مطلب پچاس پرسن ویردی مطلب ایک بٹا دو دو کا ایک بڑھ گیا دو کا پچاس پرتیسات ایک ہوتا ہے یعنی کی بڑھ کے اتنا تین ہو جائے گا ابھی دو ہے دو کا چیتر فل پوچھا ہے نا وقت تل کا چیتر پر کتنا ہوگا چیتر مندب آر اسکوار تو آر اسکوار دو کا دو ہے اس کا اسکوار ہو جائے کہا چار ادو ایک بڑھ پچاس پرسن بڑھ جانے پر تین ہو رہا ہے اس کا اسکوار ہو جائے کہا نو نو سے چار گھٹا دیں گے پانچ زیادہ ہو گیا کتنا پرسن بڑھ گیا تو چار پر پانچ پانچ بٹا چار انہ سو ایک سو پچیس پرتیسات یہ رہا آپ کا پورا سوال تمتروں اسی کے ساتھ آپ کا اس پارٹ کا پورا سوال پورا ہوا ایک سرے کا پورا آخری تک امید ہے آپ بنا لیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے یاد دیجئے آپ سب کے جیوے میں سکھ سانتی اور سواست بنا رہے ہیں اسی منگل کامنے کے ساتھ آپ کا سیو پر ساتھ چاہ دیں